موسیقی ہلو نموزکار آداب ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر ازرائیل لگاتار دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے ایک طرف وہ اپنی حفاظت کو یقینی بلانے کے لیے عرب ملکوں سے تعلقات نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف ازرائیل مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصہ اور فلسطینیوں پر حملے تیز کر رہا ہے کل مسجد الاقصہ پر ایک بار پھر حملہ ہوا اور آج دو اور فلسطینیوں کا قتل کر دیا گیا غزمہ اسلامی جہاد نے فوجی پریڈ میں ازرائیل کے خلاف تیاری دکھاتے ہوئے جدید ہتھیاروں کی نوائش کی ہے حماس نے مسجد الاقصہ کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دینے کی بات کہی ہے ازرائیلی میڈیا میں چرچہ ہے کہ نتانیہو اور ان کی حکومت میں شامل شدت پسند الائنس پارٹنرز کے بیچ ٹکراو کی وجہ سے سرکار گر سکتی ہے خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آئیے سب سے پہلے مسجد الاقصہ پر اسرائیلی انٹیریئر سیکیورٹی منسٹر اتمر بن غیر اور ان کے سپورٹرز کے ذریعے کیے گئے تازہ حملے کے بارے میں بات کرتے ہیں پارس ٹوڈے نے القدس وقف آرگنیزیشن کے حوالے سے کہا ہے کہ بن غیر نے اپنے ایک ہزار چالیس شدت پسند زائونی سپورٹرز کے ساتھ مسجد الاقصہ پر کل دھاوہ بول دیا مسجد الاقصہ مسلمانوں کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے دنیا بھر کے مسلمان مکہ میں موجود مسجد الحرام کی طرف نماز کے دوران رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے مسجد الاقصہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اسی لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے اسرائیلی زائونی اسے اپنے عبادت خانے ٹیمپل ماؤنٹ کو تباہ کر کے بنی ہوئی مسجد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں فلسطینی شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق یہودیوں کے عرش نام کے مذہبی تغہر کے پانچوے دن کل ایک ہزار سے زیادہ شدت پسند یہودیوں نے مسجد الاقصہ پر دھاوہ بول دیا فلسطینی وقف آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ وینس ڈے کی صبح مسجد الاقصہ پر دھاوہ بولنے والوں کی تعداد ایک ہزار چالیس تھی حملاور بھیڑ کو بنغویر لیڈ کر رہے تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر امیت حلووے بھی شامل تھے ادھر خبر ہے کہ اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک کے تلکرم شہر کے پاس دو فلسطینی جوانوں کی گاڑی پر گولی باری کر کے ان کا قتل کر دیا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے والے حماس کے ممبر تھے جنہوں نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا تھا پریس ٹی وی کے مطابق مرنے والے فلسطینیوں کی پہچان ہدایفہ فارس اور عبدالرحمن عطا کے طور پر ہوئی ہے فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ تیئیس سال کے عطا اور ستائیس سال کے فارس اسرائیلی فوج کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران مارے گئے ہیں مارے گئے دونوں فلسطینی تلکرم ریفیجی کیمپ سے تھے اور شہر کے پورب میں دھنابہ سبربن ایریا میں رہتے تھے ریپورٹ کے مطابق تلکرم ریفیجی کیمپ پر اسرائیلی فوجوں کے حملے کے بعد وائلنٹ جھڑ پر شروع ہو گئی اور فلسطینیوں پر لائیو راؤنڈ اسٹن گرینیڈ اور آسو گیس کے گولے داگے گئے میڈیکل سورسز نے بتایا ہے کہ اسرائیلی گولیوں سے دو لوگ زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کے کندے میں اور دوسرے کے پیٹ میں گولی لگی ہے ان کی حالت اسٹیبل بتائی گئی ہے اسی بیچ ٹائمز آف ازرائیل نے خبر دی ہے کہ ویسٹ بینک میں فلسطینی بندوق بردار جوانوں کے ساتھ جھڑپ میں پانچ اسرائیلی سیکیورٹی افسرز زخمی ہو گئے جن میں تین سیریس زخمی ہیں ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تلکرم ریفیجی کیمپ میں چھاپے ماری کے دوران بارڈر پولیس فورس کو اپنے ہی گرینیڈ کے چھرے لگے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں نے پاس کے ہائی وے پر اسرائیلی ڈرائیور کو نشانہ بنانے والے ہماس کے دو حملہ وروں کو مار گرایا ہے ٹائمز آف ازرائیل کا کہنا ہے کہ آج تھرسڈے صبح ویسٹ بینک کے تلکرم شہر میں ریفیجی کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کی فلسطینی بندوق بردار لڑاکوں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی اسرائیل ڈیفینس فورس اور بارڈر پولیس کے جوائنٹ بیان کے مطابق گرفتاری کے لیے کی گئی چھاپے ماری کے دوران فوجیوں نے رات بھر تلکرم کیمپ میں ہتیار مند فلسطینیوں کے ساتھ گولی باری کی اور صبح کے وقت فورسز کے علاقہ چھوڑنے کے بعد بھی جھڑپیں جاری رہیں آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں غزہ میں موجود ہماس نے کہا تھا کہ مسجد الاقصہ کی حفاظت کے لیے وہ جان بھی دینے کو تیار ہیں اسرائیل کی طرف سے مسجد الاقصہ کے نیچے سرنگ بنائے جانے کی خبر پر حماس نے سخت مضمت کی ہے حماس کا کہنا ہے کہ مسجد الاقصہ کو تباہ کرنے کی یہ زائونیوں کی ایک اور چال ہے حماس نے کہا ہے کہ فلسطینی اسرائیلی دشمن کے اس طرح کے پلان کو کسی بھی حالت میں لاغو نہیں ہونے دیں گے ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پارس ٹڈے کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے مسجد الاقصہ کو تباہ کرنے اور فلسطینی علاقے کے یہودی کرن کے مقصد سے مسجد الاقصہ کے نزدیک کئی ٹنل یعنی سرنگیں کھود رکھی ہیں اس کا اصل مقصد مسجد الاقصہ کو نقصان پہنچانا ہے اس جگہ پر اسرائیل اپنے نظریہ کے مطابق ایک یہودی مذہبی مقام ٹیمپل ماؤنٹ بنانا چاہتا ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ابھی حال میں جس ٹنل کا اناؤگریشن کیا ہے وہ دو سو میٹر لمبا اور بارہ میٹر گہ رہا ہے اس سرنگ کے اندر فوٹوگرافز کی ایک نمائش لگائی گئی ہے جس میں اسرائیل کے مطابق بیت المقدس کی تاریخ یعنی ہسٹری کو دکھایا گیا ہے اس کے لیے ایک ویڈیو بھی تیار کی گئی ہے جس میں یہودیوں کے نظریہ کے مطابق اس کے مذہبی مقام کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے اسی بیچ اسرائیلی اخبار یدیوت آخرہ نوٹ نے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر بنجم بن نتنیاہو اور انٹرنل سیکیورٹی منسٹر اتمر بن غویر کے درمیان اختلاف بڑھنے کی وجہ سے نتنیاہو بن غویر کو خفیہ سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں بلا رہے ہیں شدت پسند پارٹیوں کے ساتھ نتنیاہو کی نئی حکومت کو بنے دس مہینے بیچ چکے ہیں بن غویر کی لیڈرشپ والے رائٹ ونگ زائونی پارٹیوں کے ایلائنس کے ساتھ نتنیاہو نے سرکار تو بنا لی لیکن اس نئی سرکار کو شروعات سے ہی مشکلات اور اختلاف کا سامنا ہے حالانکہ اسرائیلی افسروں اور ایکسپورٹس نے اس طرح کے ایلائنس کے بارے میں پہلے ہی وارننگ دی تھی اس ایلائنس نے خود اسرائیل کے لیے کئی سنجیدہ مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں اسرائیلی اخبار یدیوت اخرانوٹ کے مطابق سب سے پہلی چنوٹی غیر قانونی قبضے والے علاقوں میں بہت بڑی سیاسی کھائی کا چوڑا ہونا ہے موڈریٹ رائٹ ونگ پارٹیوں کا ماننا ہے کہ بن غیر جیسے شدت پسندوں کی وجہ سے اسرائیلی حکومت کے سسٹم میں رائٹ ونگ پارٹیوں کی حالت کافی کمزور ہوئی ہے کیونکہ بن غیر اپنی نون پولٹیکل اور شدت پسند شخصیت کی وجہ سے نتنیاہو سرکار کو ایک بار پھر ٹوٹنے کی طرف دھکیل رہے ہیں اب نتنیاہو سرکار شدت پسند زائونیوں کے بیچ سب سے کم پاپلر ہے دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ حکومت میں بن غیر جیسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اسرائیلی لوگوں اور سرکار کے بیچ دوریاں پڑھ رہی ہیں اور یہ اختراف اپنے اروج پر ہے پچھلے دس مہینوں سے اسرائیل میں غیر معمولی بڑے پروٹیس جاری ہیں جو سرکار اور لوگوں کے بیچ کی دوری ظاہر کرتے ہیں یہاں تک کہ اسرائیلی فوج اور خاص طور سے ائر فورس میں اس سرکار سے ناراضگی کھل کر سامنے آگئی ہے اور کئی فوجیوں نے اپنے عہدوں سے استیفہ دے دیا ہے اسرائیل کو تیسرا چیلنج یہ ہے کہ نتنیاہو کیابنٹ میں شدت پسند زائونیوں کی وجہ سے فلسطینیوں اور زائونی فوجیوں کے بیچ ٹکراؤ بڑھ گیا ہے ٹکراؤ میں اضافے کی وجہ سے اب ان فلسطینیوں میں بھی ریزسٹنس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے جو سیاسی حل میں یقین رکھتے تھے چوتھا سنجیدہ چیلنج یہ ہے کہ خود زائونی کیابنٹ میں اختلاف گہراتے جا رہے ہیں بن غویر اور ڈیفنس منسٹر یو آف گیلنٹ کے بیچ اختلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں اسرائیل کے ٹی وی چینل بارہ نے اس سلسلے میں ایک راج سے پردہ اٹھایا ہے کہ ستمبر میں ہوئی ایک میٹنگ میں بن غویر نے سینئر فوجی افسروں کی سخت نقطہ چینی کی اور جم کر انہیں نشانہ بنایا اس کے باوجود گیلنٹ نے فوجی کمانڈروں سے کہا کہ وہ بن غویر کے حملوں کا کوئی جواب نہ دیں ادرائیلی اخبار یدیوت آخرانوٹ کے مطابق بن غویر کی ان حرکتوں کی وجہ سے اب نتنیاہو ان سے ناراض دکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بن غویر کو اپنی ٹاپ کانفیڈنشل میٹنگز میں بلانا بند کر دیا ہے حالانکہ وہ کیبنٹ منسٹر ہیں آخرانوٹ نے آگے لکھا ہے کہ نتنیاہو کو ڈر ہے کہ بن غویر سیکریٹ میٹنگز کی جانکاریوں کو پبلک کر سکتے ہیں جن کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی ماہرین نے اس سرکار کے بنانے سے پہلے ہی جو بھوش شوانی کی تھی وہ دن دور نہیں ہے اور ایک بار پھر اسرائیل کو سیاسی کرائیسس اور ایک نئے الیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اسرائیل نے قبضے والے علاقوں میں فلسطینی قصبوں اور شہروں پر حملے پڑھا دیئے ہیں ان حملوں کے نتیجے میں درجنوں فلسطینیوں کی جان جا چکی ہے اور بڑی تعداد میں گرفتار کیے گئے ہیں اس سال قبضے والے فلسطینی علاقوں اور غزہ میں دو سو سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں ان میں سے زیادہ تر موتیں ویسٹ بینک میں ہوئی ہیں ان آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ یونیٹڈ نیشنز کے ذریعے دوہزار پانچ میں موتوں پر نظر رکھنا شروع کرنے کے بعد سے دوہزار تئیس ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے لیے سب سے خطرناک سال ثابت ہوا ہے اس سے پہلے یونیٹڈ نیشنز کے مطابق دوہزار بائیس سب سے خطرناک سال تھا جس میں ایک سو پچاس فلسطینی مارے گئے تھے جس میں سے تینتیس نابالغ تھے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے تعلقات نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے سابق فورنڈ منسٹر مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے سے پہلے فلسطین الگ ملک بنا جانے کی شرط ہے تو ایسا فی الحال ممکن نہیں ہے میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواج شکریہ جے بھارت جے ہند میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں